السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں مدسی نوری پھر اکبر حاضر خدمت ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں ہم ماہی رمضان المبارک کے انیس وی روزے کا وظیفہ سیکھیں گے یعنی انیس وی روزے میں کیا پڑھنا ہے کون سا عمل کرنا ہے اس کے مطالق وظیفہ حاصل کریں گے ویڈیو کے شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر اب تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ساتھی جو بیل آئیکن ہے اسے بھی کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کے نوٹفیکشن آپ کو ملتی رہے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کر کے آگے شیئر ضرور کریں تو آئیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ماہی رمضان المبارک کے انیس وی روزے کا وظیفہ پجری کی نماز کے بعد تینیس مرتبہ سور جمعہ کی آیت نمبر چار پڑے تینیس مرتبہ سور جمعہ کی آیت نمبر چار اور وہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ذَلِكَ فَضُلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاء وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيم ذَلِكَ فَضُلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاء وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيم پھر زہر کی نماز کے بعد اکیس مرتبہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر چھپیس پڑھیں اکیس مرتبہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر چھپیس اور وہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم مالک الملک تقتل ملک من تشاء و تنزع الملک من من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء پھر اصری کی نماز کے بعد پچیس مرتبہ درود شریف پڑھیں پچیس مرتبہ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد نبی الامی وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم پھر ایک بار سمات فرمائیں اللہم صلی علی سیدنا محمد نبی الامی وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم پھر مغرب کی نماز کے بعد گیارہ مرتبہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیت پڑھیں گیارہ مرتبہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیت اور وہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن باللہ وملائکته وکتوبه ورسوله لا نفرق بين أحد من رسوله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وإليک المصير لا يقلف اللہ نفسا إلا وسعها لها ما کسبت وعليها ما اکتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسینا أو أخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تاقتلنا به وعفو أننا وغفر لنا ورحمنا آنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين پھر عشاء کی نماز کے بعد چار آقات نفیل نماز صلاة تسبیح پڑھیں چار آقات نفیل نماز صلاة تسبیح اگر آپ اس نماز کا مکمل طریقات جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے دسکرشن میں اس ویڈیو کا لنگ ہے آپ اس پر کلک کر کے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد تین مرتبہ استقفار کی تسبیح پڑھیں تین مرتبہ استقفار کی تسبیح اور وہ کیا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا الحی القیوم وعتوب الہ تو ما شاء اللہ ناظرین یہ تا ماہر رمضان المبارک کے انیس وے روزے کا وظیفہ جو ہے کہ اب یہ آپ نے سمائت فرمایا امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کر کے آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہمیں کہنے سننے سے زیادہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دولانے گفتو کا اگر کسے قسمے کی خامی غلطی ہوئی ہو تو مولا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے محافظہ فرمائے پھر ملتے ہیں ایسے ہی نولیجبل اور انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لئے خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ